بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب ایوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اپنے ولوگ کا آگاز کرتے ہیں صبح کی سہری کے ساتھ یہاں پہ صبح صبح ہم نے سہری کی تھی اس کے بعد دن کو مجھے اور ڈیڈی کو جانا تھا مارکیٹ کیونکہ ہم نے عید کے کپڑے وغیرہ لینے تھے کیونکہ جب ماما نے تو بلکل اپنے فروک لی تھی اور فائر کرمیز کا ایک دو پجامہ لیا تھا اور ڈیڈی کا ایک پجامہ لیا تھا باگ سب تو کپڑ لینے والے تھے تو میں نے ڈیڈی نہیں سچا چلا ہم لوگ چلتے ہیں اس سے ماما بھی خوش ہو جائے گی اور ایسے سب کے کپڑے بھی آ جائیں گے رمضان جو ہے اتنی جلدی جلدی آیا اور پھر جلدی واپس بھی جا رہا ہے بس دو تین بلکہ ایک دو روزہ ہی رہ گیا اور اتنی جلدی جلدی رمضان ہتم بھی ہو گیا تائم کا تو ایسے اسے پتا ہی نہیں چلا یہاں پر جو ہے موسم بھی اچھا ہو رہا تھا تو پھر ڈیڈی نے کہا چھلے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ نکلتا ہوں اور ہم لگ جلدی سے بس کپڑے دیکھے آ جاتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب ایہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو ہے میں آپ کو ہماری اید کی شاپنگ دیکھاؤں گی اس میں جو ہے بس دو تین چیزیں ماما پڑے جا کے لیای باکچی میں اور دادی مطمئر ہی دین گہی تھے تو باکچی چیزیں مانے ہیں جو نے دادی مطمئر دین گے اسلام علیکم کیسے آپ سب ایہوپ آپ سب بری صوت ہوں گے آج ہی اپنی اید کی شاپنگ آپ کو دکھائیں گے اس میں جو ہے ماما نے تو بس اپنا جیسے کہ ماما بی نگ دیکھا مباری ماما نے فکاہ مباری کورتا لیا تھا اور باقی فائرکر میں اس کے بس ایک شرٹ لیتی اور فائرکر میں ایک پجام آئیا تھا تو پھر اگلی دن میں نے سوچا کہ ہم درہا مارکیٹ رکھتے ہیں تو پھر میں آرادی مارکیٹ گئے اور بک سب بھی لیا ہے تک ہم سب ایت پر ہے اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے پہنے اچھے کپڑے پہنے تو یہ بہت پیاری فائرک ہے اور ہمیں ڈسکاؤٹ میں بھی گئی کہ ماما نے یہ لی اور ماما کا فیورٹ کلر ہے بلو اس لئے ماما نے پھر اپنی بلو فرک لی اس کے ساتھ میں اور ڈیڈی جائے کے ماما کا پجاما بھی لیا ہے وائٹ اور ماما نے پیسے ڈسکاؤٹ میں ڈیڈی کا یہ وائٹ پجاما لے کے لکھاوا تھا جو ڈیڈی نے بھی تک کبھی پینا نہیں تو پھر اس وائٹ پر اجامی کے ساتھ جو ڈیڈی جائے جو ڈیڈی کے ایک بلو شرٹ لیا ہے تو جیسے کہ ماما کو یہ بلو کلر بہت اچھا لگتا ہے تو ہم نکال کے سب کا ایسے بلو وائٹ تھیم میں کپڑے ہو جائیں گے یہ جو ہم ڈیڈی کے ایک شرٹ لیا ہے یہ بھی ہمیں ڈسکاؤٹ میں اچھے ملے گئی یہ ہو گئے ماما وڈیڈی کی کپڑے دونوں کے سیم سیم وائٹ اینڈ بلو اس کے بعد میں آپ کو دخاتی ہوں فائیک رمز کے کپڑے جیسے ملے بہت اور ہم نے بلو وائٹ تھیم میں لیا تھا دیکھیں یہاں پر یہ فائیک کا پیجاما ہے یہ دیکھیں ہے وائٹ اینڈ بلو ہے بہت پیانا پیجاما تھا یہ بھی دیکھیں 50% ڈسکاؤنٹ پر تھا اور ہم نے جو ہے رمز کا پیجاما بھی بلو لے لیا ہے اس دونوں کی طرف بہت سوائٹ تھا اور یہ بھی دیکھیں ہے 20% ڈسکاؤنٹ میں تھا اور یہ بھی ہمیں بہت اچھا مل گیا تھا فائق کے بلو پجامے کے ساتھ ہم نے یہ وائٹ آنڈ بلو اس کی شرط بھی لے لی پر دیکھنے کے ساتھ اچھا تھا یہ ایک سوٹ بن گیا وائٹ آنڈ بلو تھی میں یہ بھی بہت پیار تھا کیونکہ مامال اور رڈی کی بھی کپڑے وائٹ آنڈ بلو ہیں تو فائق کی بھی یہاں سے وائٹ آنڈ بلو ہو گیا موسم کا پتہ نہیں تھا اس لئے ہم نے فائق کی طرف پر بات سوڑی نہیں تھی اور یہ رمیز کی بھی میں پھر ہوا رمیز کی لے لی یہ بھی وائٹ آنڈ تھی ان دونوں کا بھی وائٹ آنڈ بلو میں اچھا سوٹ ہو گیا اس طرح ہاں ماما بھی خوش ہو چاہی کی کیونکہ ماما کا فیورٹ کلر بلو ہے اور اس طرح سب کے کپڑے میں وائٹ آنڈ بلو تھی میں اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈیڈی کا اپر لیا تھا کیونکہ ڈیڈی کے پاس اپر نہیں تھا نیان تو یہ ہم نے ایک ڈیڈی کا پڑیا تھا یہ بھی دیکھیں 50% ڈسکاونٹ میں تھا یہ بھی ہمیں بہت اچھا مل گیا تھا یہ بھی دیکھیں وائٹ آنڈ بلو سا ہے اس کے بعد جو میری فرق ہم نے لی تھی اوڈر کی تھی کیونکہ اس نے میرا سائز نہیں تھا لیکن کیا ہوا کہ ڈیلیوئر مین نے اس کو ہماری لیٹر باکس میں دال لیا تو اسے بھی ہم نکالیں سکتے ناملی وائٹ شام کو آئے گا ہمیں پھر سے دلنے تو میری فرق بیا چاگی لیکن وہ وائٹ آنڈ بلو نہیں ہے وہ گرین اور وائٹ اور جیسے کہ میری فرق میں آپ کو بتایا کہ وہ وائٹ آنڈ گرین تھی تو یہاں پر میری ہو رین کی سیم سے موچے گی کیونکہ دیکھیں ماما نے یہ گرین فرق لی تھی یہ بہت کیوٹ سیا جیسے کہ رین کو پرنسیس فرق اچھے لگتے ہیں ہمیں اچھے ملے تھی ہماری باس چکٹی سی ایتی شاپنگ آئی ہوپ آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے تو بس ہم نے جو ہے میں نے ریڈی نے سوچا کہ ہم لوگ باقی سب کے بھی بلو بلو لے لیتے ہیں اس طرح جو ہے ماما بھی ہوش ہو جائے گی اور ہم سب بھی ہوش ہو جائیں گے انشاءاللہ ماما آج رات کو جو ہے اتقاف سرجی کیونکہ آج رات جو ہے چاند رات ہے اور کل انشاءاللہ پھر اید ہے اور کل کبھی مزے کا ولوگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہے کہ آپ کو ہماری شاپنگ کیسے لگی اور سب سے اچھے کپڑ آپ کو کس کے لگے تو دیکھیں یہ جو تھی ہماری ایت کی شاپنگ اس میں کچھ کپڑے ماما لے کے آئی تھی کچھ کپڑے ماما اور دیڈی پھر اس دن جا کے لے آئے تھی اچھے بات یہ تھی کہ کچھ دسکاؤنٹ پر لگی ہوئی تھی کپڑوں پر پھر ہمیں اچھے پرائس میں سب کپڑے مل گئے پھر گڑا کے ہم سب بہت تھکے ہوئے تھے تو پھر میں نے سا جلدی سے کڑو گوشتی بنا لیتے ہیں کیونکہ کڑو کے دن ہم لوگ پیریز گئے تھے ماما کے ساتھ پڑا ہوا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ جلدی سے کڑو گوشت بنا لیتے ہیں یہاں پھر ڈاڈی رشت کر رہے تھے وہ سو رہے تھے کمرے میں اور فائر ٹیمیز بائک کھیلنے گئے ہوئے تھے تو بس میں جلدی سے یہاں پھر ڈاڈی کر رہے تھے پھر میں نے کچھن سا ساف بگرہ کیا بلکہ ساف ہی تھا بس جلدی سے یہاں پھر پیاز وگرہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہنڈی لگتی ہوں کھوپ کرو میں بناوں گی میں نے جلدی سے بس ڈالا آئیل اس میں پیاز اڈ کر دیئے اور پھر اس کو ہم نے براون ہونے کے لیے لگ دیا جب تک یہ پیاز براون ہو رہا تھا اس میں بس میں دور سے زیر اڈ کر دیا پیاز براون ہو رہا تھا میں نے میٹ بھی اچھی طرح واش کر کے کٹ لیا تھا پھر پیاز براون ہو گیا اس کے بعد ہن اس میں یہ میٹ ڈال لیں گے جب گھوش کے کلیر چینج ہو گا اس میں اڈر کرسن دال دیا اسے جاسکٹی سچا جاتا ہے اس کے بعد ہنے اچھی طرح دو منٹ بھول لیں گے گھوش کو دوری میں پھکا کر اس میں اڈر کرسن کیا یعنی کی اسمہل حتم کر کے اس میں ایڈ کر دوں گے یہ مسائلہ کچھ جو نورمل ہانڈی میں دلتے ہیں ہلدی، زیا پاوڈر، کرینڈر پاوڈر، نمک، کسوری میں تھی بس یہ جو نورمل ہانڈی میں دلتے ہیں یہ میں جلی سے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مک کر لیا پھر اس کو میں نے پکنے دیا اور تب تک جو ہے میں نے اپنے ٹوماٹر جلدی سے کٹ لیا آج کے افتار میں میں نے بس زیادہ کچھ نہیں بنایا کیونکہ ہم سب بہتے تھے تو پھر بیس جا کے مارکیت بغیرہ گئے تھے پھر بس میں جلدی سے یہاں پہ بس یہ ہانڈی بنائی ساتھا ہم نے روٹیاں ریلی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹوماٹر بھی آٹ کر رہی تھے ہماری ہانڈی اچھی سے ہو گی تھی بودھ گی تھی تو اس میں پھر میں پھر میں پھر میں پھر دلوں گی تقریباً دو گلاس اور پھر اس کو جو ہے ہم گلنے کے لیے کوکرینکے لگا دیں گے جب تک یہ ہوئے گا تب تک جہاں میں یہاں پہ اپنے کدو کو چھلتے کار لوں گی چھٹھٹے پیسیز میں کدو کارنے کے بعد جہاں تب تک جہاں میرا پھر گوشت میں گل گیا تھا تو میں نے گوشت کو الگ نکال لیا ایک برطن میں اور پھر اس کوکر میں بس دو گلاس پانی ڈال کے دوے بغیر اسے ان کے مسالے میں دو گلاس پانی ڈال کے اپنے کدو کو بھی میں کوکر لگا لیا تاکہ جلد سے وہ گل جائے جب یہ گل گیا تو پھر اس کے بعد جہاں میں نے دونوں کو مکس کر لیا اور پھر اس کو اچھی طرح بونا جاتا اس کا پانی سوپن جاتا اور وہ آئل ٹھوڑ نہیں دیتا تو پھر جہاں پہ ہمارے اچھی جہاں ڈی رائیڈ ہوگی تھی یہاں پہ میں پاس دینیا پدینہ ہاتا ہوا تھا تو پھر میں اس کے پر وہ نہیں ڈال پائی لیکن ہمارے اچھی جہاں ڈی رائیڈ ہوگی تھی آج کا ایک چھوٹا سی ولوگ آئی ہوگا آپ لوگوں نے یہ فل دیکھا ہوگا اور انجائے کیا ہوگا انچالا ہم نیکس ولوگ پہ ملتے ہیں وہ ہی کینر اید کا ولوگ ہوگا اللہ فیز ڈیک کیر سی امان اللہ یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے ڈی ریکولادیاں کر رہی تھی اللہ فیز ہمارے اچھوڑا 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 ہ آپ سب کی دعا کے میں بھی دعا کے اور انشاءاللہ میلی پیپے بریدے اور ویزی کا روکہ دے اور ویزی کا وہ سلطہینا ویزی کا جد کی گوٹی بھی مجھو دعا کے اور میدید آپ سب کی دعا کے دیشی پتائے اور میں بھی دعا کے دے دکھا اور میں بہت کابا bị بہت کابا کیا ہم درے کے بھ viaje جد کی گوٹی که یزی чемدید قابلاaf به خ sem دma cooperation ا cũng بٹھا سکوزی چھوٹیے آپ سب با کس خیا لکے می شکو میں کھم گیر دا امتبائے بمبالک اید بمبالک موبر کپرلی 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 کسی کپرلی موسیقی 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 اور کلورا لگے حال کے لاؤں تو میں سکو جاؤں موسیقی 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 میں اسے ہمارڈا em کرتے ہیں میں بھی ان کو تاہم ممید درستو می بلی وگو کاروگر لابسی جیتو میکنی آلافیس